رکھا گیا ہے اور کیسے ہماری ان سے ملاقات ہوئی تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا مسلسل ہم رابطہ کر رہے تھے جب خان صاحب کو ڈیالوجی لے گئے ہیں پہلے تو رسپونس کوئی نہیں دیا گیا اور ارجنٹ نوٹس دیا گیا کہ فوراں پہنچیں اور ہم پہنچیں تو بڑی دشتگردوں کی طرح ہماری تلاشی لی گئے اور کہا گیا کہ کوئی چیز آپ نے لے کر نہیں جانے پہلے بھی کوئی اس طرح کا جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارے پاس ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک پین تھا یا پھر کچھ ڈاکومنٹس تھے جو ان سے سائن کروانے تھے اور ہم نے نوٹ بنایا ہوئے تھا کیسز کے حوالے سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دو سو کے قریب خان صاحب کے اوپر کیسز جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں تو وہ تفصیلات ان کو دینی ہوتی ہیں کہ اس کیس میں یہ پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کیس میں یہ معاملہ ہوا ہے تو وہ ان سے ڈسکس ہوتی ہیں اور وہ جو ان سے ہدایات ملتی ہیں کیسز کے حوالے سے وہ پھر ہم آگے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں تو ایک لیگل حوالے سے ہماری ڈسکشن اور اس کو نوٹ کرنے کے لیے کچھ اپنے نوٹس جو بنایا ہوتے ہیں ان سے شیئر کرنے کے لیے وہ سارے پیپرز اور ساری چیزیں ہم لے کر جاتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی آپ کو اجازد نہیں ہے آپ کوئی چیز لے کر نہیں جا سکتے بڑا ہمیں حیرانگی ہوئی ایک جگہ کے اوپر تلاشی لی گئی اور ہمارے پاس تو صرف وہ ہی ایک پین اور وہ پیپر تھے وہ انہوں لے لیے دوبارہ پھر آگے گئے ہیں پھر اسی طرح سے تلاشی لی گئی ہم نے کہا جی ہم دشتگرد ہیں جو آگے ہیں یعنی کہ زندگی میں کبھی ہم نے ایسا ہسٹری میں نہیں سنا کہ کوئی وکیل اپنے کلائنٹ سے ملتا ہے تو اس کو جو بیسک چیزیں ہیں وہ جو ڈسکشن کے لیے لیگل ڈسکشن کے لیے ان چیزوں کو لے جانا کی اوپر بھی بابندی ہو کہ آپ پیپر نہیں لے جا سکتے آپ پاور آفٹار نہیں لے جا سکتے یا آپ جو ہے وہ پین نہیں لے جا سکتے تو یہ صرف اور صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوا اس کو ساتھ ساتھ ہمارے دیگر جو سینئرز وکلا تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ دیکھنے میں ملا جو کہ سپریم کورٹ کے وکیل اور بڑے سینئر وکلا تھے اچھا بہرحال خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور خان صاحب آپ سب کو پتا ہے کہ ہمیشہ ہم بتاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہمیشہ ہائی سپیرٹ میں ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ جس دفعہ ہماری ملاقات ہوئی پچھلی دفعہ سے زیادہ ان کی سپیرٹس کی وہ بلاند ہوتی ہیں تو خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو خان صاحب سے ہم نے پوچھا پہلی بات ہوئی ہے کہ خان صاحب نے صرف اور صرف جتنا ٹائم ہو گیا خان صاحب کو جیل کے اندر انہوں نے صرف ایک یہ کہا تھا کہ مجھے چلنے کے لیے واگ کرنے کے لیے جو ہے وہ اجازت دی جائے تو ان کو اجازت نہیں ملی اور انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ مجھے جو ہے واگ کرنے کا جو ہے وہ اجازت دی جائے کوئی سپیس دی جائے جہاں پر میں واگ کر سکوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی جگہ کی اوپر کسی قانون میں کسی پرسیجر میں کسی جگہ کی اوپر نہیں ہے کہ آپ کسی کو چلنے کی اجازت سے روک سکتے ہیں آپ کسی کو جو ہے اس طرح کی پابندیاں لگا سکتے ہیں انہیں ایک جو ہے سیل چھوٹا سا سیل ہے جس میں بند کیا گیا ہے اور وہ چوبیس گھنٹے اس میں رہتے ہیں ان کی مومنٹ کی اوپر بالکل پابندی ہے کسی طرح سے وہ ایک منٹ کے لیے بھی ان کو باہر نہیں نکالا جاتا ہمیشہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اسی جیل میں نواز شریف رہا اور اس کو کیا کیا سہولتیں ملیں اور کیا کیا اس کو جو ہے فیسیلٹیز لون ملے اور وہ چلتا تھا اور پھرتا تھا اور اے سی اور پتنی کیا کیا خان صاحب نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی میں نے پوچھا کہ بی کلاس آپ کو دے دی گئے انہوں نے کہا کون سی بی کلاس کیا بی کلاس میں نے کہا اس میں ہوتا کیا ہے بتایا کہ وہ چلا رہے ہیں جی کہ کولر آپ کو ملا ہے انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسا نہیں اس نے کہا نہیں کولر مجھے چاہیے بھی نہیں کیونکہ موسم ٹھیک ہے مجھے کوئی اس میں شروع نہیں اور میں تو اس چیز کی میری ڈیمانڈ نہیں اور میں نے تو صرف واقع کا بات یہ ہے کہ جو یہ خبریں چلائی گئیں کہ ان کو بیٹر فیسیلٹیز دے دی گئیں ساری جھوٹی ہیں اور خان صاحب نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ اوپن ٹرائل وہ کیا جائے اوپن ٹرائل کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اس کیس کا سائفر کیس کے اندر خان صاحب کو اس وقت گرتا کیا ہوئے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو پروسیڈنگ ہے پوری دنیا کی اوپر جو ہے وہ سب کے سامنے ہونی چاہیے لائیل کی ایکسیس ہونی چاہیے صافیوں کی سیکسیس ہونی چاہیے اس کو کیوں بند کمرے کے اندر جو ہے وہ کر کے اور بند کمرے کے اندر ہی فیصلہ دینے کے لیے ایک پلان بنایا گیا تو یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کا دل ہے کہ پانچ دنوں میں جس طرح سے توشہ خانہ کیس کے اندر فیصلہ آیا اسی طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ پروسیڈنگ ان کیمرہ کی جائے اور اندر ہی پھر چند دنوں میں فیصلہ دے کے سزا دی جائے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر سزا سسپینٹ ہو گئی ہے تو اس کیس میں سزا دے کے یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ الیکشن سے جو ہے وہ آؤٹ رہیں ایسا ممکن نہیں ہے ایسا نہ ممکن ہے نہ ایسا ہم کسی کو کرنے دیں گے الیکشن میں انشاءاللہ خان صاحب آئیں گے اور پورا بربور طریقے سے خود وہ کمپین کو لیڈ کریں گے کیونکہ یہ سارے بوغس جھوٹے کیسز ہیں کوئی کیس بھی لیگل نہیں ہے کوئی کیس بھی کسی کے اندر لیگل ایسی کوئی ان کے پاس جسٹیفکیشن نہیں ہے کوئی ایف آئی آر اٹھا لیں کوئی کیس اٹھا لیں سارے پولیٹیکلی بنائے گئے ہیں سیاسی بنیادوں کے اوپر یہ کیسز بنائے گئے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسد صاحب سے ہمیں اصطدا کرتے ہیں کہ اس کی اوپر انٹروین کریں اوپن ٹرائل ہونا چاہیے ان کو جو بنیادی جو ان کے حق ہے وہ ملنا چاہیے جو ان کو فیسیلٹیز ہیں جو قانون کے مطابق اللہ ہیں بے شک وہ کلیم نہیں کر رہے صرف واق کے علاوہ تو وہ ساری چیزیں ملنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈرتے ہیں خان صاحب کی تصویر سے کہ خان صاحب جو ہے وہ باہر آئیں گے ویڈیو ان کی بنیں گی تصویر بنیں گے تو ان کا ڈھر دور کیا جائے اور بہترین سیکیورٹی میں خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ جو فیئر ٹرائل ہے جو آئین کا آرٹیکل ٹن اے وہ واضح طور پر پروٹیکشن دیتا ہے ہر شہری کو وہ ان کا بنیادی حق ہے اور انہیں ملنا چاہیے دوسری چیز میں آپ کو گزارش کرتا جاؤں کہ خان صاحب بڑا ہی زیادہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو اس وقت ڈٹ کے کھڑے ہیں جو ان حالات میں جن کو گھروں کے اوپر ریٹ کیے گیا جن کے جو خواتین خراج تحسین پیش کیا ہے اور خان صاحب جو ہے وہ ان کا سپیرٹ بہت بلند ہے اور انہیں کہا کہ یہ جو آزادی ہے کسی کو پلیٹ میں نہیں ملتی اس کے لئے ڈیفینیٹلی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور آپ نے ڈٹ کے رہنا ہے آپ کا کپتان کبھی آپ کا جو سر ہے وہ شرم سے جھکنے نہیں دے گا لیکن ساری چیزوں کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ خان صاحب